موسیقی موسیقی عذاب ناظرین عوام ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں محمد نعیم خمر آئیہ سب سے پہلے سننے کی زیادہ تحاصل کریں گے حدیث مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دوزک دکھ لائی گئی تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھی جو خبر کرتی تھی کہا گیا یا رسول اللہ کیا وہ اللہ کے ساتھ خبر کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خابل کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں اگر تم عمر بن ان میں سے کسی کے ساتھ احسان کرتے رہو پھر تمہاری طرف سے کبھی کوئی ان کے خیال میں ناگواری کی بات ہو جائے تو فوراں کہ اٹھے گی کہ میں نے کبھی پھر سے کوئی بھلائی نہیں پائی حدیث مبارکہ بخاری شریف خبروں کے آگا سے خب نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر سابق ڈیزن ستاویز میں سڑکوں کے تعمیری کام کا ایم ملنے کیا تو افتتہ انہوں نے کہا کہ شہر کی تمام سڑکیں تعمیر ہوں گی اور شہر خوبکرد بنے گا بودھر نے محمد شکیلا میں نے سرکر دواخنہ بودھر میں پروڈبنگ کا افتتہ انجام دیا کہا کہ دو سو پچاس مستوروں پر مستمیل دواخنی میں اس کو ترقید دی جائے گی دیساتی وزیر اٹال آراجندر جلدی افتتہ انجام دیں گے امیر لے بودھر محمد شکیلا میں کے ہاتھوں شادی مووراگ اور کلیال لکشمی چکوں کی تقسیم انہوں نے کہا کہ حوامی مسائل کی ممکنہ ایک سوئی کی جائے گی اور تمام کلائی اس کے معلی سے حوام کو مستفید کروایا جائے گا سرے را فٹ پات پر خبزوں کی برخواست کی بودھر کمشتر کی کاروائی ایک غریب کا ٹھیلہ اوکال پھینکا گیا امیر ہوتا خطور لوگوں کے خلاف کاروائی کیوں نہیں ہوتی قریب کا سوال اب خبریں تفصیل سے امیر لے بگالا گنیج گپتہ کے ہاتھوں سابر لیوزن ستاویز میں بی ٹی سڑکوں کے تعمیری کام کا افتتہ انجام پایا عمران شہزاد نے ان کا والہانہ استقبال کیا اور ترخیاتی کاموں کے آغاز پر امیر لے سے دلی اظہار تشکر کیا اور کہا کہ شہر میں جنگی خدود پر ترخیاتی کاموں کی تاریخ رقم ہو رہی ہے سابر لیوزن ستاویز میں رکن اسمبلی نظام بات بگالا گنیج گپتہ نے اپنا مسلو وقت گزارا انہوں نے وہاں کئی سڑکوں کے کاموں کا افتتہ انجام دیا اسی طرح سدر سیٹی مینوریٹیزل ٹی ارس عمران شہزاد کے مکان کے پاس کی سڑک کی تعمیر کا بھی انہوں نے افتتہ انجام دیا اس موقع پر عمران شہزاد کی جانب سے ان کا شاندار غیر مقدم کیا گیا امیر لے نے یہاں اپنے توقف کے جوران باتایا کہ شہر میں متعدد ترخیاتی کام چاری ہیں بڑی اور چھوٹی سڑکوں کے علاوہ چھوٹی چھوٹی گلیوں میں تک سڑکوں کا کام ہنگامی انداز میں جاری ہے انہوں نے کہا کہ جلدی ان کاموں کی تکمیل ہوگی اور شہر میں سڑکوں کا کوئی مسئلہ باقی نہیں رہے گا امیر لے نے بتایا کہ کئی اہم سڑکیں بشمول سی امروڈ تکمیل کے مراحل میں ہیں اس کے علاوہ شہر میں ڈینز کے کام بھی ہنگامی انداز میں کروائے جارہے ہیں امیر لے نے اس یقین کا اظہار کیا کہ ان کاموں کی تکمیل کے بعد عوام کو کوئی شکایت باقی نہیں رہے گی اس موقع پر عمران شہزاد نے سڑکوں کی تعمیر کیلئے کی گئی نمائندگی پر مضبط ردعمل پر امیر لے سے دلی اظہار تشکر کیا اس موقع پر ٹیارس خائدین کی کثیر تعداد موجود تھی اور ایسا کرتے کر پورا نظام باز شہر میں دل سے دل ہر ایک دلی کے اندر سی سی روڈ یا پی ٹی روڈ اور انڈرگاؤنڈ ڈینیڈ کے ساتھ اوپن ہے سب ہم کرنے کا حوالہ کیا ہے ضرور ہم کام کر کے نظام باز شہر کو ایک سندر شہر بنانے کا حوالہ جو کیا ہے اس کو ضرور ہم نبائیں گے خلال حافظ سابق ڈیوزن ستاویز میں امیر لے کیا تو سڑکوں کے تعمیری کام کا افتیتہ مجاہید خان نے ان کا والہانہ قائر مقدم کیا اور کہا کہ امیر لے نے انتقابی وعدوں کی تیز رفتار تکمیل کرتے ہوئے شہر میں تاریخ ساتھ رقیاتی کام انجام دیا ہے رکنے اسمبلی نظام باز اربن بگالا گنیش گپتا نے آج سابق ڈیوزن ستاویز میں سڑکوں کی تعمیر کے لیے افتیتہ انجام دیا کجا کالونک اینڈونی حصے میں ریلوے ٹیک کے خریب سابق کارپٹر مجاہید خان اور ان کے رفتانے امیر لے کا والہانہ قائر مقدم کیا امیر لے نے اس سڑک کے تعمیری کام کا افتیتہ انجام دیا اور کہا کہ شہر میں سڑکوں کی تیز رفتار تعمیر کا سلسلہ جاری ہے اور جلد ہی ان سڑکوں کی تعمیر مکمل کر لی جائے گی اس موقع پر مجاہید خان نے وضعا کہ جب وہ ٹیارت میں شامل ہو رہے تھے تو اس وقت امیر لے سے کچھ ترقیاتی کاموں کے تعلق سے مطالبہ رکھا گیا تھا جس کو امیر لے نے خبول کر لیا اور آج انہوں نے اپنے وعدے کی تکمیل کرتے ہوئے سڑکوں کی تعمیر کے لیے فتیتہ انجام دیا مجاہید خان نے کہا کہ ترقی اور بگالہ گرنیش گفتہ لازم وہ ملزوم بن چکے ہیں انہوں نے جنگی خطوط پر ترقیاتی کام انجام دیتے ہوئے نظامباد میں ایک نئی تاریخ رخم کر لی ہے ان کو ہمیشہ نظامباد کو تیز رفتہ ترقی دلانے پر یاد رکھا جائے گا انہوں نے ملے سے دلی ازارت تشکر کیا اس موقع پر جاوید خان اور دیگر نوجوانوں کی کسیر تعداد شریک تھی ڈیویجن نمبر 27 ڈیویجن نمبر 40 کے پرانے دو ڈیویجن ہے آج روڑ کے کام کے تعلق سے ہم کام کا شروعات کیا ہے ہم ہر ایک ڈیویجن میں جو کام کرنے کے لیے ہم نظامباد کے عوام کو جو ہم باد دیئے ہیں زبان دیئے ہیں اسی تعلق سے ہم کام کر رہے ہیں اور 27 ڈیویجن میں ہم ملے الیکشن پہلے ہم واضح کیے تھے جو ہمارے مدائت ہمارے سامیلے ہم کو مدد جئے تھے ہم کو وعدہ تھا ضرور ہم کمکل کریں گے اور اسی کے وعدہ کے طرف سے ہم آج آپ یہ آئے ہوئے ہیں اور ضرور ہم یہ پورا کر کے اور ایسے پورے نظامباد میں جتنے بھی روڈز وینہ ٹی وو مجا ٹی وو پورا ہم کمکل کریں گے اور ایک سندر نظامباد ہم بنانے کا وعدہ کیے اور ضرور بنا کے دکھائیں گے جو بیگالا گنیج گپتہ صاحب سے وعدہ کیا گیا تھا عوام کی طرف سے کہ خجا کرنے میں جس دن ہم جائن ہوئے ہیں پی آر ایس پارٹی میں اس دن ممیلے گنیج گپتہ صاحب میسٹر ڈولپمنٹ صاحب سے یہ ہم وعدہ لیے تھے کہ دو روڈ آپ بنائیں گے انشاءاللہ ایک جماعت نانے کے سامنے کی بڑی روڈ پٹریوں تک اور ایک کچھی بیلڈنگ کے پاس وہ بھی پٹریوں تک بودن روڈ سے اٹھائی سے دو بی روڈ الحمدللہ یہ خریب ساٹھ ستر لاکھ روپے کا کام ہے پورے محلے کی اس طرف سے محلے کی عوام کی طرف سے جنیج گپتہ صاحب کا شکریہ آدھا کرتے ہیں جو روڈ کا انیگریشن آج کر کے گئے ساپک ڈیوزن بیز میں بیشمات رخیاتی کاموں کا سلسلہ جاری مخامی عوام نے سابق کارپرڈر محمد عبدالخدو سے ازارے تشکر کیا انہوں نے بتا کہ کڑھوڑو روپے مالیاتی کام انجام پا چکے ہیں اور مزید کام جاری ہے ساپک ڈیوزن بیس میں تیز رفتہ ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جاری ہے اور ساپک کارپرڈر محمد عبدالخدو سے ازارے تشکر میں ابھی سرگرم ان کاموں کی تکمیل کروا رہے ہیں یہ تمام کام ان کے دور میں ہی منظور شدہ ہیں اس ڈیوزن میں سڑکوں اور نالوں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ پینے کے پانی کی پیپ لین کی تنصیب عمل میں لائی گئی تھی جسے عوام کو زبردست رہات ملی اور عوام نے محمد عبدالخدو سے دلی ازارے تشکر کیا اور مستقبل میں بھی ان سے نیک خواہشات کا اظہار کیا محمد عبدالخدو نے بتایا کہ ان کے ڈیوزن میں کڑھوڑو روپے مالیاتی کام انجام پا چکے ہیں اور اب بھی ان کاموں کا سلسلہ جاری ہے انہوں نے بتایا کہ ان کاموں کی منظوری میں ایمیلے نظام بادر بھل بیگالا گھنیش گھٹا کا بھی حوصلہ افضاد تاہون رہا ہے انہوں نے ایمیلے سے دلی ازارے تشکر کیا دھارو گلی میں سی سی ٹرین کا ورک چال ہوا ہے میں میرے طرف سے ایمیلے صاحب بیگالا گھنیش گھٹا صاحب کا تیہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں جن کی دلچسپی سے میرے ڈیویزن میں اور جو ایسو سارے نظام باد میں ان کی دلچسپی سے جو کام ہو رہا ہے شاید یہ کبھی چالیس سال پہلے سے بھی نہیں ہوا سو کام جو آج چار سال میں انہوں نے کمپلیٹ کروایا میں میرے طرف سے اور میرے مہلے والوں کے طرف سے میرے ڈیویزن کے لوگوں کے طرف سے بیگالا گھنیش گھٹا ایمیلے صاحب کا تیہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی ان کی دلچسپی سے سارے جو بچے ورک میرے ڈیویزن میں ہیں وہ کمپلیٹ کر لیے جائیں گے میں اس وقت جنرل خدوص صاحب ہمارے ڈیویزن کے کارپورٹ صاحب ہم بہت مشکور ہوں جن کے انتق کوششوں کے وجہ سے روڈ کا کام کمپلیٹ ہوگا حالانکہ اس کا کنٹیکٹ پہلے پیر دیبنیس ہو گیا تھا لیکن خدوص صاحب کوشش کر کے جر کر دیا جس کے پائے تقبل کر دیئے اور خدوص صاحب کی بیلوز خدمت سے ہم بہت مشکور ہیں ان کے خدمت سے اور انشاءاللہ آگے بھی ان کے خدمت سے ہم زیتے رہیں گے اور وہ ہماری خدمت کرتے رہیں گے جس سے ہڑھ رہے کے پورے لینڈ دلایا اور خود کتنی سولوت ہوگی پانی کی آج کا ہم بڑے ہو گئے فائدہ ہو گئے بڑے ہو گئے اور کوئی نہیں ڈالے ہی آپ بڑا سیاہ ہمارے خدوص بھائی کی مہنوں سے سے ہماری گلی میں ایک لینڈ آگئی نئی لینڈ اور اس سے پورے دوں کو بہت فائدہ ہو آمد آپ کا بہت مشکور ہے ہم آپ کے آپ نے اپنے اپنے خود سیز نیلچس پہ سے پانچ چھے لیٹ اس نے اپنے گلی پوری روشن کر دیئے ہماری یہ خواہج تھی کہ آپ بھی رہنا بیجا لیکن کیا کریں کہ ہماری بدخصمت یہ ہے تو ہمارا جوارا جوارا سنے ہاں سنے ہاں صحیح تو نہیں معلوم ہے اللہ بہتر جانے ہاں مگر آپ کو صحیح ریپورٹ ہے آپ اگر رہتے تو ہمارے کو بہت خوشی ہوتی تھی اللہ تعالی سے ان خریب دو سو پچاس بس طور پر مشتمل ایک شاندار دواخنے کا افتتہ عمل میں آئے گا اور بودن سرکاری دواخنہ بھی زلہ ہٹکورٹر ہسپیٹل کے مماسل خدمت انجام دے گا امیلے بودن محمد شکیل آمیر کا بیان انہوں نے بودن سرکاری دواخنے میں بلڈپنگ کا افتتہ انجام دیا بودن امیلے محمد شکیل آمیر نے آج بودن سرکاری دواخنے کے احاتے میں بلڈپنگ کا افتتہ انجام دیا انہوں نے کہا کہ اس سرکاری دواخنے کو ممکنہ سہولتوں سے آراستہ کیا گیا ہے امیلے بودن نے کہا کہ بودن سرکاری دواخنے کو جلی ہٹکورٹر ہسپیٹل کا موقع فاصل ہوا ہے جلدی اس ہسپیٹل کی تعمیر عمل میں لائے جائے گی انغریب ریاستی وزیر سہد اٹالا راجندر بودن کا دورہ کریں گے اور دو سو پچاس بس طور پر مشتمل ایک شاندار ہسپیٹل کی تعمیر کے لیے سنگے بنیاد رکھیں گے امیلے نے کہا کہ اس سرکاری دواخنے کو ممکنہ سہولتوں سے آراستہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے بالخصوص حملہ خواتین کی زلجیوں کے ممکنہ بہتر سے بہتر انتظامات کیے گئے ہیں اور بہترین ڈاکٹرز یہاں پر خدمت انجام دے رہے ہیں انہیں بتایا کہ خانگی دواخنوں میں زلجی کروانے پر بھاری اخراجات آئید ہوتے ہیں ان اخراجات سے غریب طبقے کو محفوظ رکھنا اور خانگی دواخنوں کے طرز پر ہی خدمات پر آم کرنا ہمارا مقصد ہے انہوں نے سرکاری دواخنے کے عملے سے بھی خواہش کی کہ وہ عوام کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت دینے کی کوشش کریں انہوں نے تیا خونیا کہ بولن سرکاری دواخنے کو زلے کا صفحول دواخنہ بنانے کے لیے وہ ممکنہ مسائی کریں گے اندر گوڑا ملہ پرتی ساری مونسپل چیرمن گارو گوڑا اکڑا ہاسپیٹل کی وزیٹ جے سی ملہ ایم ایم آؤسرال ہوں نے آڈیو گارو نینو پرسنل گا اکڑا چوز کونٹ آؤں نام اکڑا ہوں نام اپنو بلڈ بینگ گوڑا اکڑا پرارام میل چڑنم جارگی اندی دینگو کیسز کی ٹیسٹ کوسن گوڑا اکڑا پرتی ساری مونسپل چیرمن گوڑا اکڑا پرتی ساری مونسپل چیرمن گوڑا امیل اے بودن محمد شکیل آمیر کے ہاتھوں ایڈ پرلی کے استفادہ کنندگان میں شادی مبارک اور کلیانا لکشمی کے چکوں کی تقسیم انہوں نے کہا کہ اس سکیم سے بودن حلقے کے بے شمار خاندانوں کو مصطفیت کروایا گیا ہے انہوں نے عوام سے خواہش کی کہ امیل اے کیمپافیس سے استفادہ حاصل کرے امیل اے کے محفیس بودن میں امیل اے محمد شکیل آمیر کے ہاتھوں شادی مبارک اور کلیانا لکشمی چکوں کی تقسیم عمل میں آئی امیل اے نے کئی مصطفی خاندانوں میں یہ چکس تقسیم کیے اور کہا کہ ممکنہ طور پر غریب تبخی کی رہات کے اقدامات کیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ امیل اے کے محفیس عوام کی رہات اور خدمت کے لئے ہے انہوں نے کہا کہ یہاں پر ایک پی اے موجود رہتا ہے اگر کوئی اپنی شکایت میں مسائل پر مبنی درخواست دیتا ہے تو اس کی کافی پر دستقد یا ٹھپا ضرور لے لے تاکہ آپ کی درخواست ریکارڈ میں درج ہو اور ان تک پہنچ جائے انہوں نے تیہ خودیا کہ عوامی مسائل کی ممکنہ حد تک یک سوئی کی جائے گی شایدی مبارک اور کالیانہ لکشمی کے چیک ایڈ پلی منڈل کے استفادہ کنینگان کے حوالے کیے گئے اس موقع پر ایڈ پلی ایم پی پی وائز ایم پی پی اور وائز چیئرمن زیرا پریشت کے علاوہ دگر موجود تھے انہوں نے کہا کہ ضرورت پر عوام ان خائدین سے بھی استفادہ حاصل کر سکتی ہے ایم میلے نے بتایا کہ بودھر اسمبلی حلقے میں شایدی مبارک اور کالیانہ لکشمی کے علاوہ دگر فلائی اسکیما سے عوام کو مستفید کروایا جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ ریاستی حکومت بلخصوص ریاستی وزیرالہ کیسیار نے عوام کے مفاد میں بے شمار فلائی اسکیما کو روشناس کروایا ہے جس سے بے شمار عوام مستفید ہو رہی ہے اور ایڑ پلی سے 65 لوگوں کو یہاں پہ سکھ دیا جا رہا ہے ہمارے ایڑ پلی کی ایم پی پی ساپ ہے زیک پی ٹی ساپ ہے وائس ایم پی پی ساپ ہے تمام لوگ یہاں پہ موجود ہیں آپ لوگ کو کوئی بھی تکلیف رہیں گی ہمیشہ ہم لوگ رہیں گے اور ایک چیز میں آپ سے بولنا چاہ رہا ہوں یہ میرا ایم میلے کیامپ آفیس ہے آپ لوگ صبح 10 بجے سے شام میں 5 بہے تک یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے رہتے یہاں پہ میرے پی اے رہنے دیجئے لوگ آپ کو کوئی بھی تکلیف آتے کچھ بھی مشکل ہے آپ یہاں پہ آکے آپ کی درخواست دیکھے جائیے درخواست دیے بعد اس پہ ہمارے آفیس کا ایک سٹیمپ مار لے رہا ہم یہ ڈیک پہ درخواست دیکھے گئے بول کے آپ کی جو بھی پریشانی رہیں گے ہم پوری طریقے سے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس پریشانی کا حل نکالنے کے لیے اور لوگوں کے غیر ضروری باتوں میں مت آئیے کچھ بھی چیز رہی ڈیریکٹ آفیس کو آکے آپ جو ہے میرے سے مل سکتے میں نئی بھی رہا تو میرے یہاں پہ پیئے رہے نال دینی آلے تھے ایک چھوٹا سا وقفہ میاری و بہترین علاج کے لیے زلے کا باعتماد دوا خلق آشیرات ہاسپیٹل جی ہاں آشیرات ہاسپیٹل جہاں پر تجربے کار ماہے ڈاکٹرز ہما وقت موجود رہتے ہیں سینہ اور پیپڑوں کے آرزے میں پریشان مریضوں کے لیے خوش قبی سینہ بالخصوص پیپڑوں کے جملہ امراض جیسے استماہ، ٹیو پی ڈی، ٹی بی نیمونیا پیپڑوں میں پانی کا پھر جانے پیپڑوں کا کینسر اور سگرٹ نوشی کرنے والے افراد کی خانسی اور بلغم جمع ہو جانے جیسے امراض کا تشفی بخش علاج دسیاب رہے گا کیونکہ زلے کے چند ماہر پلمنری ڈاکٹرز میں شامل تجربے کا ڈاکٹر سید عمر احمد ایم بی بی ایس ایم ڈی پلمنری کی قدمات حاصل ہوں ان کی ماہراناتی بھی قدمات سے استفادہ کرتے ہوئے تشفی بخش علاج کروایا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ڈاکٹر پرشاند قردکر ایم ایس جرنل سجر اور خواتین کے امراض کی ماہ ڈاکٹر عرونہ قردکر ایم بی بی ایس ڈی جیو کی قدمات بھی ہما وقت تستیب رہے تو پھر ہمارے دواخنے کا پتہ نوٹ فرمائے آشیر وات ہسپیٹرز زیلا کو آپریٹیو بینک کے سامنے والی گلی میں سرسطی نگر روڈ نمبر دو نظام آباد سیل فون نمبر نمبر نائن فائی ون ڈبل فائی ڈبل سکس ڈبل تی یا ڈبل ایڈ 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 خمر کیٹرنگ جو بہتی مقتصر سیڑ سے میں بے پناہ مقبولیت اور احتمال حکم کر چکی ہے پچاس افراد سے لے کر پانچ ہزار افراد تک کی دعوت کا چانے شاہ احتمال کیا جاتا ہے ہم اقسام کے پکوان بنانے والے ماہر بڑکیوں کی خدمات حاصل ہیں خوبصورت و آراستہ ڈیڈننگ دیبلز پر تکلق جائخدار کھانے ایسے کہ آپ کا دل جھوم اٹھے اور آپ بے شاہدار کھانے بس خمر کیٹرنگ کے تو پھر اپنی تقریبات کی مکمل ذمہ داری مای فنکشنال کی بوکنگ ڈیکوریشن ویٹرز اور تمامی ذمہ داریوں سے آپ بلکل بے فکر ہو کر اپنی خوشیوں کو دوبالہ کر سکتے ہیں تو پھر حاصل کیجئے خمر کیٹرنگ کی باعتماد خدمات ڈائل کیجئے سیل فون نمبر یا ایٹ زیرو سیون پور سکس ڈبل نائن ٹو سیون نائن یا ایٹ زیرو ڈبل نائن یا ایٹ نائن ٹیبل سیون پور اور رب پیدا کرے ٹوپریٹر عبدالواسے سے یاد رکھئے زیخدار امیاری کھانوں کے لیے صرف وڈسیف خمر کیٹری وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے سرے را فٹ پاٹ پر کاروبار کرنے والے ویڈلر کو بلدی حکام نے لموں میں بے روزگار بنا دیا بلدیان نے اس کاکھوں کا اکھاڑ پھینکا اور غریب کے روزگار پر کاری ضرب لگا دی متاثرہ شخص کا سوال کہ کاروائی مجھے سے غریب افراد کے خلاف کیوں کیوں امیب و طاقتور افراد پر ہاتھ ڈالے سے بلدی حکام خبر آتے ہیں بودن میں سرے را فٹ پاٹ پر ایک خوکہ ڈال کر کاروبار کرنے والے چھوٹے سے گیز ویڈلر کی شاپ کو بلدی عملے نے اکھاڑ پینکا جس کی وحیہ سے اس گیز ویڈلر اور اس کے افراد خاندان غیر اخی نیحالات کا شکار ہو گئے تفصیلات کے مطابق امیٹ کر چورہائے کے غریب ایجاز نامی شخص گوشتہ پندرہ سال سے ایک خوکے میں گیز ویڈلنگ کی دکان چلاتا تھا اور یہ دکان ان کی اور ان کے افراد خاندان کی کفالت کا وحید ذریعہ تھا لیکن اچانکی کمیشنر بلدی عملے بودن نے صبح کی اولین ساتھوں میں یہاں کا دورہ کیا اور اس کے اوکے کو اکھاڑ پھینکا ان کا کہنا تھا کہ اس سنسان سڑک پر اس خوکے کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں لیکن کیسے مسائل اس کی وضاحت وہ نہ کر سکے متاثرہ دکان کے مالک نے کہا کہ وہ یہاں پندرہ سال سے روزگار حاصل کر رہے ہیں اور اچانک کاروئی کے ذریعے ان کو روزگار سے محروم کر دیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ ان کے تین بچے ہیں جن کی وہ کفالت اسی دکان کے ذریعے کرتے ہیں حالی میں انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی اور مخنوز ہو گئے اب دکان سے محروم ہو کر وہ خرص کی ادائیگی سے بھی خاصیر ہو جائیں گے اور ان کے امراض خاندان کی کفالت بھی مشکل ہوگی انہوں نے بلدیا کی کاروئی پر سوال اٹھائے اور پوچھا کہ آخر کاروئی غریب دکانداروں کی حد تک کی محدود کیوں ہیں جبکہ کئی سرمایہ دار اور طاقت پر افراد اہم سڑکوں پر خبزے کیے ہوئے ہیں اور ٹرافک کے مسائل پیدا کر رہے ہیں لیکن بلدی حکام ان امیر وہ طاقتور افراد پر ہاتھ ڈن لے کی احمد کیوں نہیں کرتی کیوں ان جیسے غریب افراد کو ہی نشانہ بنایا جاتا ہے انہوں نے زلح حکام سے مطالبہ کیا کہ ان کو اسی مقام پر کاروبار کی ادازت دی جائے اور پندرہ سالہ قدیم کاروبار کو بحال کیا جائے یہاں پاہر میں پندرہ بیس سال سے ہوں لگا لے کے ٹاگے ٹو کے مالکے جی تو کراہ کا گھر ہے میرا بیس پچیس سال سے کراہ سے ہوں جینا ہوں مرنا تو بھی اس پیش ہے تین بچے تو بیٹیاں کھانا کھانا اس پر اکتے بہو پڑے دکھانا پھولن میں مینڈوڑ پہ کسکو بھی نہیں غریب پتھو دا میرا گیتے اندر پیشاپوں میں پھولن میں لگا کر رکھنے کے بھاو جوت بھی نکال کے بے رہیمی سے لے لے کے شل دارے تو کیا کرنا بولو تاریخ آئی کیا بولو بیرام پڑھ رہے ہیں آتاں پڑھنے کے بات بھی کمی جائے صاحب نہیں مان رہے ہیں ایسا ہوتا ہے کھانا ہے کھانا جینا مرنا تو اس پیش ہے میرا میں تاکی سرندر پہ تاکی ٹوکوں پہ کراہ کا کراہ کا پیاس کی خیمتوں میں بھاری اضافہ پیاس دور حضیر کی مہنگیش ہے کیا آپ یقین کریں گے کہ اب پیاس شادی بیاہ کی تقریب میں توفے کے طور پر بھی پیش کی جا رہی ہے نبی پیٹ منڈل کے موزے نالشور میں ایک دوست نے دولے کو پیاس کا توفہ شادی کے موقع پر پیش کیا پیاس کی خیمتوں میں بیتا شاہ اضافہ نے عوام کو پیچھین کر رکھا ہے عوام اپنی بیچھینی اور برہمی کے احزار کی ممکنہ کوشش کرتی ہے اور نتنے طریقوں سے اپنا خاموش احتجاج درج کروا دیتی ہے ساتھی ہلکے پھل کے مزاہیہ انداز میں حکومت کو غیر محسوس تنز کا نشانہ بھی کو زیور سے بھی خیمتی بتاتے ہوئے تنزک کیا جا رہا ہے لیکن آج شادی کی ایک تقریب میں ایک دوست نے اپنے دولے دوست کو پیاس کا توفہ دے کر سب کو حیران کر دیا نوی پیٹ منڈل کے موزے نالشور میں شیکر اور چندانہ نامی جوڑے کی شادی کی تقریب ملقی تھی ازنو بہتہ جوڑے سے ملنے اور مبارک بات دینے کیلئے کئی لوگ آتے اور جاتے رہے اور توفے بھی پیش کرتے رہے اسی درمیان دولے کے ایک دوست نے ایک توفہ پیش کیا اور اسرار کیا کہ دولہ اس توفے کو اسی تقریب میں کھولے گا جب اس توفے کو کھولا گیا تو اس میں سے دو کلو لال پیاز برامد ہوئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہ محفیل زافران زار بن گئی اور تنس کا یہ انوکھا طریقہ سب کو پسند آیا موزے امبام میں لنس کلپ کی جانب سے مفتہ ہلکم کا احتمام چار سو اٹھینو افراد نے کم سے استفادہ حاصل کیا اس کم میں شوگر بی پی اور دگر امراض کی تشخیص کی گئی اور مفتہ دیویات کی تقسیم عمل میں لائی گئی موزے امبام میں میگا پیری ہلکم کا انعقاد عمل میں لائی گیا اس کم میں ڈاکٹروں نے مریضوں کی تشخیص کی اور مفتہ دیویات کی تقسیم عمل میں لائی اس کم میں ڈاکٹر ونکر ڈشوار اور دگر کئی ڈاکٹروں نے شوگر بی پی اور دگر امراض کی تشخیص کی چار سو اٹھینو سے زائد افراد نے اس ہلکم سے استفادہ حاصل کیا اس ہلکم کا حیث امام لائینس کلپ کی جانب سے کیا گیا تھا واسوڑا لائینس کلپ صدر لائینس شامسندر نے اس کم کی نگرانی کی جبکہ سنیواز راؤ کے سنیواز گوینڈرڈی پی رامو پراوین کمار رامراج بھاگیا بھوشن اور دگر موجود تھے شامسندر نے کہا کہ لائینس کلپ کی جانب سے مختلف موزجات کی عوام کو تیبی سہولتوں کی فراہمی کے لیے اس طرح کے منقعت کیا جاتے ہیں تاکہ موزجات کی غریب عوام کو بروقت علاج مل سکے انہوں نے کہا کہ اس کیم سے چار سو اٹھینو افراد کی تشخیص کی گئی ہے اور ان کو مفتادویات کی فراہمی عمل میں لائی گئی اس کے علاوہ لائینس کلپ کی دگر خدمات بھی جاری رہتی ہیں اب نظر دالتے ہیں ایدر آباد راؤنڈ اپ پر حقہ پی ارازیوں کے تحفظ کے تعلق سے ٹوز اختامات کیے جائیں ٹیمریز کو ارازی کی فراہمی میں وقف خانون کا لحاظ کیا جائے چیئرمن وقبورٹ محمد سلیم سے عثمان الہاجری کی نمائندگی ریاستی وقبورٹ کے تحفظ کے لئے سرگرم خواہت عثمان الہاجری نے آج اپنے رفقہ کے ہمراہ ریاستی وقبورٹ چیرمن محمد سلیم سے ملاقات کرتے ہوئے ان کو ایک مطالباتی محضر پیش کیا انہوں نے بتایا کہ آج بورٹ کی میٹنگ کے پیش نظر یہ مطالباتی محضر پیش کیا گیا ہے جس میں مختلف مطالبات شامل ہیں حثمان الہاجری نے کہا کہ ٹیمبریز کو دی جانے والی اوقاف الہاجری کو غیر مناسب طریقے سے فراہم کیا جا رہا ہے اوقافی عملاقوں کے طرف حرف کے لئے ٹھوز خانون موجود ہے جس پر عمل آوری لازمی ہے اور وقبورٹ اس خانون کی خلاف ورزی کا مرتقب ہو رہا ہے انہوں نے وقف خانون پر عمل آوری کا مطالبہ کیا انہوں نے کہا کہ اوقافی آرازیوں پر غبزوں کا لمتناہی سلسلہ جاری ہے انہوں نے ٹولی مسجد کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس مسجد کی متصل آرازی پر غبزوں کا سلسلہ جاری ہے اور اس کی انتظامی کمیٹی کی عدالتی احکامات کے باوجود توسیق کی کوشش کی جاری ہے عثمان الہاجری نے کہا کہ مسجد علماز کی سیکڑینکر آرازی کو بھی خطرہ لاکھ ہے اس کے تحفظ کے بھی ٹھوس اقدامات لازمی ہے انہوں نے اس طرح کے کئی عمر پر ٹھوس اقدامات کے لیے غور و فکر کرنے بوڈ ممبر سے مطالبہ کیا آج بوڈ کی میٹنگ ہے بوڈ کی میٹنگ چل رہی ہے یہاں پر بوڈ میں بہت زیادہ ہو رہے ہیں یہاں آج ایجنڈ میں یہ بھی رکھا گیا کہ وقت لائنس کو ٹیمریس کے لیے دے دی جائے ٹھیک ہے ہم بھی ایجوکیشن سے تعلیم سے محبت کرنے والے ہیں گورنمنٹ اگر اچھا اقدام کر رہی ہے تو ہم اس کی تائید کرتے ہیں مگر جو زمینہ تعلیم کے لیے جا رہے ہیں وہ تعلیم وقت کے تحت بازابتہ اس کا آکشن ہونا چاہیے اور جنڈر سرسال کرنا چاہیے جو مارکٹ ویلو کے حساب سے اس کا دینا لیا جانت چاہیے اور دوسری بات چوٹو پل کے پاس مسجد علمہ سپیٹ کے تحت چار سو تیویس اکر زمین ہے وہاں مسل جیان بورٹ میں کمیٹیا منظور کرنے کے آج سے بیٹھے ہوئے تولیت کے آج سے بیٹھے ہے ایکسٹینشن کے آج سے بیٹھے بورٹ ممبران سے میری گزارش ہے ویڈیا کے ذریعے میں اپیل کرتا ہوں جائیے میں مطالبہ کرتا ہوں جا کر وہ علمہ سپیٹ کے اوپر خبزے ہو رہے ہیں دو ہزار کروڑ کی پرابرٹی وہ تباہ ہو رہی ہے تولی مسجد کو جا کر دیکھئے کس طرح سے تولی مسجد اس کو ایکسٹینشن دیا جانے والا ہے آ کر ہم بورٹ کا آرڈر دے دیئے یہاں پر اس کے باوجود بھی اگر کوئی بورٹ کی جانب سے کوئی فیصلہ غلط دیا جائے گا تو ہم شدید احتجاج پر مجبور ہو جائیں گے اور ہمارا مطالبہ ہے وقت کے تمام جائیدادوں کے تحفوظ کے لئے یہ ٹیم یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے بڑے بڑے تو جا کے سپارٹ انسپیکشن کیجئے کس طرح سے وقت پرابٹیوں کا استحال ہو رہا ہے یہی میرا مطالبہ ہے اگر وقت ایکٹ کے تحت کار وائی نہیں ہوگی اس کے تحت زمینوں کا جو الارٹمن ہونے جا رہا ہے ہم اس کی تائد کرتے ہیں بٹ وقت ایکٹ کے تحت اس کا باز آفتہ ٹینڈر کال کر کے مارکٹ پیلیو کے حساب سے گورنمنٹ سے کرایا لیا جانا چاہیے یہ یتیموں کی یسیروں کی پرابٹی نہیں ہے یہ سمجھ رہے ہیں ہندو انڈو 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 پرابٹی کو ایسا لیتے رہے ہیں بہت اچھی بات ہے مگر ایس پر وقت کیا جائے تمریز تعلیمی اداروں کی تعمیر کے لیے اقافی آرازیوں کی فراہمی منشاہ وقت کے خلاف منمانی کر رہے ہیں منظور آرازی کو واپس لے لیا جائے حامید حسین شتاری کا مطالبہ اخلیتی اخامتی اسکولوں کا ریاستہ حکمت نے جال بچھا جائے یہ ریاستہ حکمت کا شاندار کارنامہ ہے مگر اس گیار میں اقافی آرازیوں کے استحصال کی کوشش کی جار رہی ہے انخیالات کا اظہار خواہید مجلی سے تنخلاب ملت حامید حسین شتاری نے کیا انہوں نے کہا کہ ریاستہ حکمت آرازی کافی ہوتی ہے مگر چیرمن نے منمانی کرتے ہوئے 20 25 آرازی بھی کئی مخامات پر اسکول کے لئے منظور کی ہے حامید دوسرے شتاری نے کہا کہ منمانی انداز میں تقسیم کا مجاز نہیں ہے کیونکہ یہ تقسیم منشاہ وفق مغائر ہے انہوں نے کہا کہ ایسی آرازیاں دیگر طبقات کے پاس بھی موجود ہیں اور وہ بھی ان اسکول سے استحفاد آ کرتے ہیں تو پھر ان کی آرازیوں کو بھی حاصل کیا جا سکتا تھا پھر صرف پغبٹ کی خیمتی آرازیوں کو نشانہ بنانا کیا مانا رکھتا ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ ٹمریز کے لئے منظور شدہ آرازیوں کے حکم نامے کو منسوق کیا جائے انہوں نے بتایا کہ تحال اقلیتی حقاماتی اسکولوں کی تعمیر کے لئے اب تک جملہ ایک سو چالیس اکر عقافی عراضی حقامات جاری کیے گئے ہیں جو کہ خانون کے خلاف ہے تلنگانہ گورنمنٹ نے مانا ایک سو چالیس اکر زمین جو ہے اس آرڈر کے تحر ایک سو چالیس اکر زمین دے گی ہے اور یہ بھی آپ غور کریں کہ کیا ہے پچاس اکر زمین معمولی پلی میں سرون اگر منڈل میں دی گئی ہے کیا پچاس اکر پہ ایک اسکول خائم ایک اسکول کے لئے ایک کر کافی ہے کیا گورنمنٹ جو ہے سرکاری زمین اسکولوں کے لئے علاق نہیں کر سکتی اگر مناریٹیز کے لئے تو آپ جو ہے انڈو منٹ ڈیپارٹمنٹ سے بھی مطالبہ کر سکتے ہیں کہ وہ بھی دے خرش جو ہے جو گروپ ہے چرچ کی بہت سی زمین ہیں ان کے پاس ہیں چونکہ مناریٹیز کو دے رہے ان سے لے سکتے ہیں جہین والوں کے لئے ان سے لے سکتے ہیں لیکن اس خدر جو ہے وسیع نظری سے جو ہے آپ مظاہرہ کر رہے ہیں اس سے اندادہ یہ ہوتا ہے کہ پولیٹیکل پریشن کی وجہ سے ہمارے چیئرمنٹ صاحب کام کر رہے ہیں اور بہت افسوس ہوتا اس بات پہ کہ ان کے خدمات تو بڑے آیا ہے کہ پانی نہیں پیتے لیکن ملت کو پانی پہنچانے کا بہت اہم کام کرتے ہیں آخر میں دیکھیں گے ہیڈلائنس ایک بار پھر سابق ریزن ستاویز میں سڑکوں کے تعمیری کام کا اہم ملنے کیا تو اپ بودھر امیلے محمد شکیل آمیر نے سرکر دواخنہ بودھر میں پرورپنگ کا افتتہ انجام دیا کہا کہ 250 مستوروں پر مستمیل تواقنی میں اس کو ترقی دی جائے گی دیساتی وزیر اٹالا راجندر جلدی افتتہ انجام دیں گے امیلے بودھر محمد شکیل آمیر کیا تو شادی مووراگ اور کلیان لکشمی چکوں کی تقسیم انہوں نے کہا کہ حوامی مسائل کی ممکن ایک سوئی کی جائے گی اور تمام قلعہی اس کے مات سے عوام کو مستفید کروائے جائے گا سردہ فٹ پات پر خبزوں کی برخواست کی بودھر کمیشتر کی کاروائی ایک دے اجازت اللہ حافظ